حضرات آج آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں بے چینی ہے پوری دنیا بے قرار ہے کیوں معلوم ہے آپ کو ابھی حالی میں آپ نے دیکھا کہ ترکی میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا جس سے وہاں کی زندگیاں متاثر ہوئیں اور اتنا شدید زلزلہ تھا اتنا شدید تھا کہ میڈیا والوں کا کہنا ہے کہ زمین دس فیٹ نیچے دھج گئی وہاں کا نقشہ وہاں کا مائب سب درم برم ہو کر رہ گیا معلوم ہے آپ کو یہ زلزلی قیامت کی نشانی آئے یہ زلزلے قیامت کی نشانی آئے اور آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ زلزلے ترکی میں آئے ہیں یہاں بھی آ سکتے ہیں بلکہ جس نے پیشنگوئی کی تھی ترکی کے زلزلے کے حوالے سے جس سائزدان ہے وہ سیریہ کے زلزلے کے حوالے سے اس سے پہلے نیپال میں آیا تھا اس کے زلزلے کے حوالے سے جس نے پیشنگوئی کی تھی اس کی پیشنگوئی کے بلکل مطابق زلزلے آئے اب وہ یہ پیشنگوئی بھی کر رہا ہے کہ یہ زلزلہ بھارت اور افغانستان اور پاکستان کے خطوں میں بھی آنے والا ہے یہ پیشنگوئی بھی ہو کر رہا ہے ہوتا تو سب اللہ کے حکم سے ہوتا سب اللہ کے حکم سے مگر یہ لوگ کچھ کسی چیز سے ان کا سسٹم ہوتا ہے کچھ تجربہ اجربہ کرتے ہیں کچھ ہی اپنا تجربہ پیش کرتے ہیں حضرات موت کا تو ویسے بھی کچھ پتہ نہیں کب آ جائے لیکن یہ زلزلوں کا معاملہ تو ایسا ہے نا یہ جب زلزلے آتے ہیں تو ایک دو چار پانچ کر کے نہیں آتے بلکہ ہزاروں کے حساب سے ایک جھٹکے میں چلے جاتے ہیں ہزاروں کے حساب سے سو سو گھنٹے کے اندر وہاں سے لاشیں نکل رہی ہیں آج بھی میرے بھائیو کتنی لاشیں تو ایسی ہیں ملبے میں تبھی پڑی ہیں ابھی تک ان کا کوئی نام و نشان تک نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان کی بخشش فرمائے جو حالت ایمان میں چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرمائے ایک بڑا امتحان ہے ان لوگوں کے اوپر بڑا امتحان ہے حالانکہ وہ لوگ سننی بھی ہیں دین کا کام بھی کر رہے ہیں عاشق رسول بھی ہیں لیکن کبھی کبھی عزمائش آتی ہیں امتحان آتا تھے ہیں اللہ کی کیا حکمت ہے رب بہتر جارتا اگر میرے بھائیو ہم کب باز آئیں گے اپنی زندگیوں سے ہم نے کب توبہ کے دروازے پہ دستک دینی ہے ہم کب اپنی موت کی تیاری کر کے اپنے آپ کو سمحالیں گے سمجھ میں نہیں آتا آج ہمارے حالات ایسے ہیں ہم سامنے سے قبر کھرتی دیکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے کاندے پر اپنے عزیز کو لے کر کے جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے سپردے خواہ کرتے ہیں گھرہ کے پھر اپنے کہ کہوں میں ہماری زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ابھی جس عزیز کو دفن کر کے آئے ہیں پتا نہیں کہ اس قدرستار میں اگلا جنازہ میرا ہی لگو یہ بھی تو ہو سکتا ہے اپنے کاندوں سے جس اپنے عزیز کو آپ دفن کر کے آئے ہو سکتا ہے کہ اگلا جنازہ اسی قدرستان میں تمہارا ہو جس بستر پر آپ عشقی نماز چھوڑ کے سوئے ہو ہو سکتا ہے کہ آنکھ پھلے تمہارا وہ بستر نہ ہو قبر کی بستر پر پڑے ہو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو کیا پتا ہے کیا بھروسہ ہے زندگانی کا آدمی ببولہ ہے گفانی کا بڑی برقو شرار ہے دنیا بڑی بے دبار ہے دنیا زندگی نام رکھ دیا کس نے موت کا انتظار ہے دنیا اور رنگون کے قید خانے میں مغلیہ سلطنت کا آخری شاہ یہ کہہ کے چلا گیا عمرِ دراز مانگ کر لائے تھے چار دن دو عرضوں میں کٹ گئے دو انتظار میں میرے بھائی یہ جو اللہ نے زندگی دی ہے نا یہ جو اللہ نے تمہیں چھوانی دی ہے نا یہ تمہارے پر غنیمت ہے اس کی رحمت ہے وہ کبھی ان سانسوں کو چھیل لے خدا کی قسم پتا بھی نہیں چلے گا موت کا فرشتہ جس کے دروازے پر آیا وہ واپس نہیں گئے کانکول گشنس شادی کا رکھا ہوا ٹائم ٹل سکتا ہے شادی ٹل سکتی ہے براتے واپس ہو سکتی ہے منگنیا ٹوٹ سکتی ہے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں لیکن جب موت کا فرشتہ آئے گا تو ایک سانس کی بھی محلت نہیں دی جائے گی اللہ نے قرآن میں منع فرما دیا ایک سانس کی بھی موت کا فرشتہ کو جب حکم ہوگے آیا گا تو خدا کی قسم وہ واپس جائے گا یعنی جب تک کہ اس کو اپنے ساتھ نہ لے جائے گا واپس نہیں جاتا نہ سور سے مانے نہ رحم کھائے نہ طرز کھائے نہ کسی کی دبدبے سے دبے نہ وہ رشوت سے مانے نہ تمہارے پدو سے مانے نہ سونے سے نہ چاندی سے نہ تمہارے بھاگنے سے نہ تمہارے جول سے تم کچھ بھی کرلو وہ واپس نہیں جاتا آٹھ میں پارے میں اللہ فرماتا تم کتنے ہی مضبوط قلوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ موت تو تمہیں وہاں بھی پا لے گی کتنے بھی مضبوط قلوں میں تُو نہ بند ہو جاؤ موت تمہیں وہاں بھی پا لے گی کہاں بھاگو گے موت سے بلکہ موت سے بھاگ نہیں سکتے موت کے قریب خود چل کر جاؤ گے جب موت کا وقت آئے گا تو خود چل کر جاؤ گے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فلا سعودیہ کمانے گیا تھا مر گیا ڈوبائی گیا تھا مر گیا قویت گیا تھا مر گیا وہ کمانے نہیں گیا تھا مرنے گیا تھا اس لیے کہ اس کی لکھی وہاں تھی جہاں جس کی لکھی ہوتی ہے نا وہاں وہ چل کر جاتا اللہ ایسے حالات پناہ دیتا ہے میرے بھائیو ہم موت کو بہت دور سمجھ رہے ہیں بہت دور ہم کو لگتا ہے کہ ابھی تُوڑی مرنائے میں ہم نے تو بولے ہوں گے تب مرنائے مگر تمہیں پتہ نہیں ہے موت جوانوں کو بھی آ جاتی ہے بولے رہ جاتے ہیں موت بوتے کو آ جاتی ہے دادا رہ جاتا ہے یہ تو اللہ کا نظام ہے اللہ نے جس نے سانسیں لکھ دی ہیں اس کے اوپر نہیں جائیں گے تمہاری سانسیں کب اپنی زندگی کو آ نہیں ہے سوچو گے کہ یہ جو خرافاتوں کی زندگی ہماری گزر رہی ہے یہ جو لہب و لعیب کی ہماری زندگی گزر رہی ہے اس زندگی سے کب ہم باز آئیں گے سنو اللہ نے جو میں نے صورت پڑھی یہ قرآن میں فرمایا زمانے کی قسم انسان کے بارے میں بتایا کہ نوع انسانیت مکمل گھاٹے میں اللہ نے فرمایا انسان گھاٹے میں ہے اب تم کہہ رہے ہو میں فائدے میں ہوں میں نے ترقی کر لی انسان چاند پر پہنچ گیا ہے ترقی کر لی میں کہتا ہوں کتنا چاند پر پہنچ گیا ہے انسان کتنی ترقی کر لی دنیا کہہ رہی ہے میں نے جہاز بنا دیا ہم نے ترقی کر لی اوہ لوگوں وہ ان دنیا والوں کی ترقی ہوگی ان امریکہ والوں کی ترقی ہوگی ان چائنہ والوں کی ترقی ہوگی ان رشیہ والوں کی ترقی ہوگی یہ جہاز بنانا تمہارے لیے ترقی نہیں تمہارے تو یہ پیر کا محل بھی نہیں تم کہو کہ کیسے میں کہوں گا اس نے جہاز بنا لیا جہاز کیا کام کرتا تم کہو کہ بلانا ایک گھنٹہ میں یہ چھہ سو سے ایک ہزار کلومیٹر تک چلا جاتا ہے یہ ترقی کی بات نہیں ہے پہلے لوگ ایک ہزار کلومیٹر کے لیے ایک ایک سال کا سفر کرتے تھے اور یہ ایک گھنٹے میں چلے جاتا میں کہوں گا یہ اب ترقی کر رہا میرے نبی میراج کی رات جب چلے تو پلک جھپکنے سے پہلے زمین سا آسمانے دنیا پہنچ گئے اب مجھے بتائیے کتنی ترقی کر گئی ہے کہاں ہے ترقیہ تیرے نبی نے پلک جھپکنے سے پہلے زمین سے چلے تو آسمان پر پہنچ گئے کہاں ہے ترقیہ تم ان کی ترقی کے پیچھے پھر رو میرے بھائی دیکھنا ہے تم مصطفیٰ کی ترقی دے انہوں نے ترقی کیے کہتے ہیں ہم چاند پر پہنچ گئے میں مانتا ہوں تم چاند پر پہنچ گئے اس میں بھی اختلاف پہ کوئی کہتا ہے پہنچ گئے کوئی کہتا ہے نہیں پہنچے چلا ہم نے مان لیا تم پہنچ گئے چاند پر لیکن کونسا کبال ہے یہ تمہاری ترقی ہوگی یار میں تو اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں جو نبی انگلی ہلا دے اشارہ کر دے تو حلیمہ کے پالنے میں لیٹا لیٹا آسمان کے چاند کو ہلا کے رکھے چاند جھت جاتا جدر امگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھنونا نور کا میرے نبی تو اگر امگلی کا اشارہ کر دیں تو چاند کے دو ٹکلے کر دیں دعا کریں تو چاند جوبا ہوا سورج پلٹ آئے سبحان اللہ بولو یاد پوری دنیا کے سائنس دا اگر مل کر چاہیں کہ سورج کو واپس لے آئیں تو لا سکتے ہیں بتائیے مجھے سورج تو دور کی بات ہے کسی تارہ نہیں لا سکتے حالیکہ کوششیں بہت کچھ کر رہے ہیں بہت کچھ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں مگر تم کتنی بھی ترقی کر لو جہاں سے تمہاری ترقییں ختم ہوتی ہیں وہاں سے آمنہ کے لال کی شروع ہوتی ہے اور آمنہ کے لال کی بات پڑھئے ہٹا دو ایک طرف آمنہ کے لال کے غلاموں کی شروع ہوتی ہیں مجھ رہے ہیں میرے بھائیو اللہ نے کہا گھاٹے میں انسان گھاٹا دنیا کہہ رہی ہے ہم شاید ہیں ہم دنیا کی مانتے ہیں نہیں وہ کہہ رہی ہے کہنے تو ہم تو قرآن کی مانتے ہیں مد ہے کہ نہیں دنیا کے لئے زمین گھوم رہی ہے قرآن کہہ رہا ہے چاند و سورج چل رہے ہیں تو ہم تو بھائی قرآن کی مانتے ہیں بھائی بات ہے کہ نہیں ہم نہیں مانتے بھائی تمہاری اس لیے کہ تمہاری کہ جدر ہوا چلتی ہے تم ادھر پیٹ کر لے تو آج کچھ کہتے ہو کل کچھ کہتے ہو قرآن تو جو چودہ سو سال سے کہہ رہا آج بھی وہی کہہ رہا بدلہ ہی نہیں بتائیے بدلہ کیا جو چودہ سو سال سے کہتا چلا آرہا قرآن وہی کہہ رہا ایک بات نہیں بدلی تم تو جدر پلہ بھاری دیکھتے ادھر ہی جا کے بیٹھ جاتے ہو بھی تمہاری مان کیسے لیں میں تو اس قرآن کی نہ مانوں جس قرآن نے جو کہہ دیا وہ ہو کہ رہا سبحان اللہ جو کہہ دیا وہ ہو کہ رہا اور انشاءاللہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ ہو کہ رہے گا اب یہ سائنس دہا آپ بتا رہے ہیں کہ فلا جگہ زلزل آئے گا فلا جگہ آئے گا میرے نبی نے چودہ سو سال پہلے بتا دیا کہ زلزلے جب جب آئیں گے جب تم میں ناج گانے بڑھ جائیں گے گناہ بڑھ جائیں گے بے حیائیاں بڑھ جائیں گے غریانیت بڑھ جائیں گے لوگ دغواد دھوکے بعد ہو جائیں گے سمجھ رہے ہیں آپ تو میرے نبی نے فرمایا یہ قرب قیامت کا زمانہ ہوگا اُس وقت زلزلے کی کسرت ہوگی اور یہ زلزلوں کی کسرت آپ دیکھنے میں آ رہے ہیں تم اب بتا رہے ہو میرے نبی نے چودہ سو سال پہلے بتا دیا تھا ان کا سیٹلائٹ اب کام کر رہا ہے میرے نبی کا موجزہ چودہ سو سال پہلے بتا رہا ہے سبحان اللہ بھئی تم ان کی ترقیوں کو مانتے ہوگے کہ بھئی یہ دنیا ترقی کر گئی کیا ترقی ہے میرے بھائی کان کھول کے سن لو ابھی اگر آج نہ ایک پرمانو بمپ اگر چھوٹ جائے تو پوری دنیا پچاس سال پیچھے چلی جائے گی کیا ترقی ہے ایک پرمانو اگر چھوٹ جائے تو پوری دنیا پچاس سال پیچھے چلی جائے گی اور ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو دنیا کو پیچھے جانا ہی ہے ابھی تم ترقی دیکھ رہو جہاز ہے پلین ہے اور کار ہے مرسٹیز ہے اور ایٹم بمپ سے لڑائیاں ہو رہی ہیں جنگیں ہو رہی ہیں یہ ابھی ہے آنے والے زمانے میں پھر گھوڑے سے سفر ہوگا یہ سن لیجی آنے والے زمانے میں پھر گھوڑے سے سفر ہوگا یہ پلین او لینگ سب ختم آنے والے زمانے میں پھر جنگ تلبار سو نیزے سو کہاں چلی جائے گی تو اور ٹیکنالوجی بڑھنا چاہیے نا ختم